الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نحایت رہن والا ہے تو پیارے بچوں there are five short vowels sound پانچ vowels sound ہیں جن کی practice ہم پہلے اسباق میں کر چکے ہیں a, e, i, o, u پانچ vowels ہیں اس cat میں آتا ہے apple میں e جو ہے وہ end میں اور egg میں i جو ہے وہ sick اور fish میں orange اور top میں o اور sun اور umbrella میں u آتا ہے تو ہم اب آپ کے ساتھ ایک short vowel quiz کریں گے short vowel sound quiz ہوتا ہے questions میں آپ کے سامنے questions رکھوں گی اور آپ نے appropriate vowel sound کے ساتھ identify کرنا ہے ان کی پہچان کرنی ہے find the short e vowel sound یہ تین تصویریں ہیں ایک snake ہے tube ہے اور egg ہے تو اس میں short e vowel sound کو آپ نے identify کرنا ہے تو یہ snake ہے سام کو انگلیش میں snake کہتے ہیں یہ tube ہے آپ کے پاس tube میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں اور یہ egg ہے egg start with e vowel sound اور egg آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اوپر short vowel sound کا sign بھی لگا ہوا ہے egg start with e تو snake tube اور egg میں سے egg start with the short e vowel sound find the short u sound اب یہ تین پیکچر ہیں آپ کے سامنے یہ پہلی clock ہے clock میں o vowel sound ہے اور پھر یہ آپ پاس bat ہے bat میں a vowel sound ہے اور third picture جو ہے وہ ہے ہمارے پاس bus تو bus میں short u vowel sound ہے تو correct answer is bus bus b-u-s bus u here is short vowel sound clock bus اور bat میں short u sound جو ہے وہ bus میں ہے find the short o sound اب یہ آپ کے سامنے three pictures ہیں first picture is of duck duck میں u vowel sound ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس second picture ہے bat چمگادر کو bat کہتے ہیں اور bat میں a vowel sound ہے اور third picture ہے frog frog میں ہمارے پاس o vowel sound ہے short o sound frog frog minder کو کہتے ہیں تو ہم نے یہ دیکھا duck bat and frog and short vowel sound o is in frog تو پیارے بچوں ہم جو کام بار بار کرتے ہیں وہ ہماری عادت بن جاتا ہے we are what we repeatedly do excellence then is not an act but a habit جو کام بہت زیادہ بار بار کرتا ہے وہ ماہر ہو جاتا ہے تو مہارت ایک عمل نہیں بلکہ عادت ہے کیونکہ وہ کام جو بار بار کرتے ہیں اس کے کرنے سے آپ ماہر ہو جاتے ہیں میں ہوں کیا اخلاق اور کردار کے ماہر بھی بنے تو اپنا ہوم وک بقائدگی سے کریں do your home work regularly don't scribble on the walls دیواروں کے اوپر نہ لکھیں اس سے گندگی پھیلتی ہے کسی کو پریشان نہ کریں don't tease others جیسے کسی کا مزاق اڑھانا برے نام رکھنا کچھرا ہمیشہ ڈسٹ بین میں پھینک ہمیشہ کورا کچھرا دان میں پھینک don't accept gift from strangers جو اجنبی ہیں ان سے توفے وصول نہ کریں آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے پھر یہ جنگ فوڈ ہے ان میں کینسر کے کیمکلز ہوتے گھر کی بنی ہوئی چیزیں کھائیں بزار سے یہ سستی چیزیں لے کر کھانے سے صحت خراب ہوتی ہے اسی طرح روحانی طور پر صحت من رہنے کے لئے قرآن جید پڑھا کریں اور قرآن جید کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں ایسی زبان جس کی سمجھ آتی ہو تو پیارے بچوں آج سے قرآن کو دو ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کریں fill in the words with the cracked short vowel sounds اب آپ کے سامنے کچھ خالی جگے ہیں آپ نے ان میں cracked vowel sounds لگانی ہے اب copy pencil اپنے پاس رکھ لیں یہ کیا ہے egg تو egg میں double g دیا ہے اس سے پہلے لگے گا good اس سے پہلے لگے گا e تو یہ بن جائے گ egg اور یہ کیا ہے یہ safety pins ہیں آپ گھر میں اکثر ان کو دیکھتے ہوں گے تو pin کے اندر بیچ میں کیا اے تو یہ i vowel لگے گا pin اور یہ کیا ہے یہ پاکستان کا جھنڈا ہے اس کو انگلش میں کیا کہتے ہیں flag تو آپ sound سے پہچانے یہاں پہ flag a لگے گا شاباش flag اور یہ کیا ہے یہ ہم پہلے کٹ چکے ہیں یہ clock تو clock کی خالی جگہ پہ کیا ہے good بالکل صحیح آپ نے o لکھا ہوگا clock اور اس کے بعد یہ ہے bus آپ بس میں بیٹھ کے دوسرے شہر جاتے ہوں کہ اپنے امبی ابو کے ساتھ bus کے بیچ میں آتا ہے you bus you آپ sound پہ گور کریں تاکہ جب آپ کو spelling لکھتے ہو تو آپ sound سے پہچان سکیں یہ ہے bet آپ cricket کھلنا اچھا لگتا ہے تو bet آپ کے پاس ضرور ہوگا تو یہ ہے bet یہ وابل لگائیں پیارے بچوں امید ہے آپ کو آج کا لیسن پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں